بسم اللہ الرحمن الرحیم پپیتے کی پودی کی جو مادہ اور نر پودہ ہے اس کی پہچاند کس طرح ہوگی اگر آپ کا پودہ اس سٹیج پہ ہے کہ جس نے ابھی فروٹ دینا شروع نہیں کیا تو ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ پودہ جو ہے یہ مادہ ہے یا نر پودہ ہے کیونکہ اکثر جگہوں میں دیکھتا ہوں کہ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ جو پپیتے کا پودہ ہے میرا اس نے بہت زیادہ فلورنگ کی تھی لیکن فروٹ اس نے ایک بھی نہیں دیا سارے فلاور جو ہیں وہ ڈروپنگ ان کی ہو گئی یا وہ گرا دیئے تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پپیتے کی پودے میں جس طرح کی کجور کے پودے میں نر اور مادہ پودے ہوتے ہیں سیم اسی طرح پپیتے کی پودے میں بھی نر اور مادہ پودے ہوتے ہیں جو نر کا پودہ ہوتے ہیں اس کی فلورنگ ذرا پہلے آتی ہے اور اس کی جو فلورنگ ہے وہ پھر اس کے بعد ڈروپ ہو جاتی ہے اس کی فلاور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد اور بہت ہےوی فلورنگ کرتے ہیں بہت زیادہ فلاور ہوتے ہیں اس میں لیکن اس سے فروٹ نہیں بنتا جبکہ اس کے برق جو مادہ پودا ہوتا ہے اس میں جتنے بھی پھول لگتے ہیں ان سے پھر فروٹ بنتے ہیں اب اس کی پہچان کیس طرح ہوگی کہ اگر آپ کی پودے نے ابھی فروٹ دینا شروع نہیں کیا اور وہ فلاورنگ سٹیج میں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پودا جو ہے وہ آپ کے پاس مادہ پودا ہے یا انر پودا ہے تو جو ہی وہ فلاورنگ شروع کرتے ہیں تو فلاورنگ سے ہی ہم ان کی پہچان کرتے ہیں لیوز اگر آپ دیکھیں لیوز ان کے بالکل ایک جیسے ہیں کوئی ڈیفرنس ان میں نہیں ہے لیوز سے آپ ان کی پہچان نہیں کر سکتے نہ کلر سے سب سے جو ایک ضروری بات ہے وہ یہ کہ یہ پودہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس میل پودہ ہے اس میں آپ کے پاس اگر یہ دیکھیں آپ ان کے یہ دیکھیں یہ ان کے فلاورز یہ ان فلورسنس کو کہتے ہیں آپ بالکل ایک بنچ سا بنا لیتے ہیں فلاورز کا بہت زیادہ تعداد میں فلاورز ہوتے ہیں ایک سٹاک کے ساتھ یہ دیکھیں اٹیچ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے ان کا ایک جھنڈ سا ہوتا ہے فلاورز کا ابھی ان کا جو ہے ابھی کھلیں گے یہ پول تو یہ دیکھیں یہ بھی سٹاک کے ساتھ اور اس کے بعد اس پہ کافی سارے پول لگے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے برقس اگر آپ اس پودے کو دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں یہ صرف دو تین فلاورز ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریکھیں یہ یہ فلاورز یہ بالکل مین سٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا لیف نکلتا ہے تو وہیں سے یہ پول اٹیچ ہوتا ہے اور ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو یہ پول ہوتا ہے یہ مادہ پول کے نشانی ہوتی ہے اور سنگل پول ہوتے ہیں سٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جہاں سے لیف نکلتا ہے جہاں سے پتہ نکلتا ہے لیو بلیٹ کے ساتھ وہیں پہ یہ پھول جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور سنگل فلاور ہوتے ہیں بنچ نہیں ہوتا گروپ نہیں ہوتا فلاور کا سنگل فلاور ہوتا ہے اچھا ایک اور ڈیفرنس میں آپ کو بتا دوں یہ پھول اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بیس کی طرف سے کافی تھکنے سے ان کی موٹے پھول ہیں چھیک ہے اور اوپر کی طرف پہ یہ اس کے بعد الانگیٹڈ ہوتے جاتے ہیں بیس پہ اس لیے موٹے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اوری ہوتی ہے ان کے جہاں پہ فروڈ بنتا ہے ان کا اور جبکہ نر پھول جو ہوتے ہیں یہاں پہ نر پودے کے جو پھول ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ذرا لمبے اور پتلے سے ہوتے ہیں ان میں اوری نہیں ہوتی اور یہ جب کھلیں گے تو ان کے جو پولن جن کو ہم انتر کہتے ہیں پولن انتر وہ پھول کے باہر ہوتے ہیں وہاں سے پولن نکلتے ہیں گرتے ہیں اور جا کے جو مادہ پودہ ہوتا ہے اس کے جو پول کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اور ہی میں وہاں پہ ان کی فرٹلائزیشن ہوتی ہے اور فروڈ بنتا ہے اچھا ایک اور چیز سیم کجور کی طرح جو نر پودے کی جو پول ہوتے ہیں وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جب یہ کھلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں جبکہ مادہ پودے کی جو پول ہوتے وہ یلو کلر کے ہوتے ہیں تو دو تین ڈیفرنسز ہیں جس سے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا اگر پول کھلی نہ بھی ہوں تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو پودہ ہے وہ نر ہے یا مادہ پودہ اکثر دوستوں کے پاس صرف نر پودہ ہوتا ہے پپیتے کا کافی زیادہ وہ فلاورنگ کرتا ہے لیکن وہ فروٹ نہیں بناتا اور اس کے بعد فلاور کی ڈراپنگ ہو جاتی ہے تو یہ مین ریزن ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پودہ ہے پپیتے کا فلاورنگ بہت ہوتی ہے لیکن وہ فروٹ نہیں لگتا ان پر تو وہ بیسکلی ایک نر پودہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی فروٹ ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہوتی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اور پودے لگا لیں جو جس میں کوئی مادہ پودہ نکل آتا ہے تو وہی پودہ جو ہے پھر آپ کو وہ فروٹ دے سکے گا